کل کے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بیسک کچھ چیزیں لوجیکل سرکیٹس کے بارے میں جس میں میں نے آپ لوگوں کو سوچز دکھائے سیریز میں بھی اور پربل میں سوچز کے آگے بیٹری لگی تھی تو آج ہم وہ سب جو تھا وہ اصل میں لوجیک گیٹ اس کو سمجھنے کے لیے تھا ٹھیک ہے اینڈ گیٹ اور اور گیٹ کو سمجھنے کے لیے تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سیریز اور پرلل میں آپ لوگوں کو کیا دکھائے تو اصل میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لوجیک گیٹس لوجیک گیٹس اور بیسک بیلڈنگ بلاکس اور لوجیکل سرکیٹس لوجیکل سرکیٹس بناتے ہیں ان کے جو بیسک بیلڈنگ بلاک ہے لوجیک گیٹس انہیں لوجیک گیٹس کا پر دیکھنا ہے تو کل جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہم لوگوں نے انٹروڈکشن دیکھا ہم گیٹ کس کو کہیں گے ہم گیٹ کس کو کہیں گے گیٹ کس کو کہیں گے which either allows or stops تو کمپیٹر میں بھی کسی signal کو کبھی allow کیا جاتا ہے اور کسی signal کو کبھی روکا جاتا ہے on the base of input on the base of input ہم پنی کو کہتے ہیں بعد میں these are the logic gates these are logic gates these logic gates either stops or allows a signal on the basis of input on the base of input receive جو ان کو input ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو calculate کر کے اس کو دیکھ کے یا تو signal کو آگے allow کرتے ہیں یا روکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ لوگ ان کو آپ لوگ ان کو بتایا تو یہاں پہ کن کے ساتھ ہے binary signals کے ساتھ binary signals پچھلے چپٹر میں ہم لوگ نے دیکھا binary number system ٹھیک ہے اور کمپیٹر کی اپنی natural language کونسی ہے that is binary language binary language ان کی کیا ہے اپنی natural language اور کمپیٹر کے اندر جو signals چلتی ہیں کونسی signals چلتی ہیں وہ binary signals چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا repeat کر رہا ہوں کل کا simple simple سا تو یہاں پہ ہم لوگ نے دیکھا یہ واقع ہے دو states ہوتے ہیں ہماری binary quantity کتنے states ہوتے ہیں دو یہ ایک simple binary arrangement ہے یہاں پہ simple ہم لوگ نے کیا رکھا ایک switch یہاں سے یہ ہماری بیٹری ہے simple سا circuit ہے تو یہاں پہ یہ switch یہ switch ٹھیک ہے switch اگر close ہوگا تب جا کے signal کہاں پہ پہ پہنچ دیکھ means one that means one اگر یہ open ہے that means zero ٹھیک ہے تو جب ہم computer magnetic memory کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جب charge ہوگا تو one مانا جاتا ہے charge نہیں ہوگا اسی طرح سے ہماری جو compacted discs کل بھی میں نے بتایا compacted discs CD CD میں چھوٹے چھوٹے pits ہوتے دو بھی منچے ساتھ دو بات سے بہلے that mean is one دو بات کھلے that mean is zero ہاں اس کے بعد ہم ڈریکلی آ جاتا ہے کس پہ آج ہم ڈریکلی آ جائیں گے پہلے لوجی گیٹز پہ ہمیں انہی سے سمجھ لائے لوجی گیٹز جو ہم لوگ نے circuit سمجھ لئے چاہے series میں چاہے parallel میں چاہے two input والے چاہے three input والے جو بھی کچھ ہم لوگ نے کل پڑھا تو وہ لوجی گیٹز کو ہم انہی کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں تو کیا ہے لوجی گیٹز لوجی گیٹز آر بیلڈن بلاکز یوز ڈیجیٹل circuits circuits کی کہ یہ بلکل بیلڈن بلاکز ہوتے ہے جیسے ایک مکان بنانے کیلئے ہمیں ایس کی ضرور ہوتی ہے کی کہ جسم سیل کا بنا ہوتا ہے اسی طرح سے جو لوجی circuits ہیں لوجی circuits جیجیٹل circuits جو ہیں ان کی بنیاد کس چیز پہ لوجی گی لوجی گی لوجی گی اور اور گی یہ ہر کسی گی ہر کسی لوجی گی کی اپنی لوجی سمبل ہوتی ہے ہر کسی لوجی گی کی 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 ہوتی ہے لوجی سمبل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کے سارے جو انپوٹ ہیں وہ دکھاتے ہیں ڈائیگرام کے ذریعے اور اس کا ایک truth تیمل بناتے ہے جس میں ہم دکھاتے ہیں all the possible انپوٹ اور ان کے result اور ان کے result جیسے کل ہم لوگ نے دیکھا ایک بیٹ وا ایک بیٹ میں کیا possibility ہے زیرو یا ون زیرو یا ون جب زیرو ہوگا آؤٹپٹ پہ زیرو آجائے گا جب ون ہوگا آؤٹپٹ پہ ون آجائے یا جب ہم اس سوچ کی بات کر ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہتے ہے یا بولین نوٹیشن کے ذریعے ہم اس کو ہر کسی گیٹ کو رپزن کرتے پھر اس کی فنکشن کو رپل کرتے تو ہم آجائیں گے کن پہ اپنے لوجک گیٹ پہ تو اور سمجھیں گے ایک ایک کر کے ان کو سمجھیں گے یہ جو بیلڈنگ بلاک ہے لوجکل ڈیجیٹل سرکیٹ کے لوجک گیٹ ہم ان کو ایک ایک کر سمجھیں گے تاکہ آپ اچھی طریقے سے ہر کسی کو سمجھ سکے اور آپ کو ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں کریئٹ ہوگا کس طرح سے کمپیوٹر کے اندر کام ہوتا ہے کس طرح سے سگنل چلتی ہے اور کس طرح سے ان کو کیا جاتا ہے اور کس طرح سے کام کیا جاتا تو سب سے پہلے سب سے پہلے دس اینڈ 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 گیٹ وہ گیٹ ہوتا ہے جس کے جس کا آؤٹ پٹ ہمیں ہائی خالی اس وقت ملتا ہے جب اس کے سارے انپوٹ کیا ہوں گے ہائی ہوں گے اینڈ گیٹ کا ریزلٹ ون آجاتا کھالی اس وقت جب اس کے دونوں انپوٹ کیا ہوں گے ون لاجک یہ جو اینڈ گیٹ ہے یہ کیا استعمال کرتا لاجکل ملتپل کیشن یہ اس کی سمبل لاجک اینڈ گیٹ کی سمبل یہ سرکت سمبل یہ یہ 2 انپوٹ والا کتنے انپوٹ سیس 3 بھی ہو سکتے جیسے کل ہم لوگ نے دائیگرام دیکھ لے تو 3 بھی ہو سکتے اور 2 بھی ہو سکتے تو ہم یہ اس کا ریزلٹ جو اینڈ اے انپوٹ 1 یہ اے یہ پہلا انپوٹ ٹھیک ہے اور دوسرا انپوٹ کونسا ہے دیکھیں پہلا انپوٹ ہے اے دوسرا انپوٹ ہے بی ٹھیک ہے یہ بی پہلا انپوٹ اے انپوٹ انپوٹ اے اب یہ جو سی ہے سی سی کیا ہے سی سی ملٹیپلکیشن آف اے اے بی اے انپوٹ بی سی اے انپوٹ بی اے انپوٹ بی یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے سی 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 اے اے گئی اے سی گئی اے اے آوٹ پھائی کھلی تائمیزن میلا آنچو یہ ملٹیپلکیشن دانوائی اے پھٹ کیا آسر اے آن آسر یعنی آئی آسر باکی تمام آسر آسر آوٹ پھٹ کیا دی آسر زی آسر کیا چیز اے چیز کیا کیا اس کی عیشو کرائیں استعمال لوجکل ملٹیپلکیشن لوجکل ملٹیپلکیشن ٹھیکشہ ہے تو وہ مجھو تھوڑا سمجھو یہ چیز کی کتھ کچھ گا ساتھ دیکھو کل کی ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں تو انپٹ جو تو انپٹ جو سیریز والی تو انپٹ سرکٹ مگر کس میں سیریز میں یہ یہ بس یہ انڈ گئ دیکھئے یہ انڈ گئ یہ انڈ گئ اس کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں انڈ گئ سمجھ میں آ جائے گا یہ پہ لوجکل ملکپلکیشن دیکھو یہ ہمارا سوچ ون ہے یعنی یہ مانجے ا یہ مانجے ا یہ یہ مانجے ہمارا وہاں کا ا جو سمجھ پہ انڈ گئ یہ ہے ب اور یہ ل یہ س یعنی ا ب بی سی یہاں پہ بیٹری لگی ہے یہ یہ ہماری بیٹری ہے بیٹری سے سگنل نکل ہوئی لیکن یہ بھی اوپن ہے اے بھی اوپن ہے بی بھی اوپن ہمارا ہمارا جو اینڈ گیٹ ہے وہ کیا استعمال کرتا ہے لوجکل مان ڈیپلکیشن زیرو انٹو زیرو کیا ہو گیا زیرو اب ہم کیا کرتے ہے اب ہم اس کو کلوز کرتے بی کو کلوز کرتے یعنی سوچ تو کلوز کرتے لیکن یہاں سے سگنل نکل گئی سون تک پہنچ گئی لیکن سون ابھی اپن ہے سگنل آگے نہیں بڑھ پائی ہم چاہے سو کو کلوز کر لے یا بی کو کلوز کر لے اس سے کوئی خارق نہیں پڑنے والا یہاں کوئی سگنل نہیں آنے لام آن نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو that means زیرو انٹو ون زیرو اب ہم اس کو کلوز کرتے اس کو کلوز کرتے اس کو اپن رکھتے اس کو اپن رکھتے یہاں سے سگنل آگئی ایس ون سے گزر گئی ایس ٹھوک تک مہنج گئی لیکن آگے کیا ہے اپن ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹی نہیں ہے سگنل یہاں سی تک نہیں گئی یہاں پہ ون آیا تھا لیکن یہاں پہ کیا تھا زیرو کتنا ہو گیا اب ہم دون کو کیا کیا گلوز کر اب سگنل پہنچ جائے گی کہاں پہنچ جائے تک یا لائٹ آن ہو جائے گی اس لئے ہم کہتے ہے ان گئ لوج گئ 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 ہم دون آن ہم آئی گئ گئ سمجھنے آئی ہم لوگ ہم نے آن پہ دیکھا آن آن گئ آن 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 تو یہ اس کی سرکٹ سمول ہے بلکل اگزام میں ایسی ہی بنا ہے جہاں پہ بھی آپ لوگ ان کو کیا انڈ گیٹ کی بات آئی گی اس وقت ایسی ہی سمول آپ لوگ ان کو بنا ہے یہ اس کی سرکٹ سمول ہے اور یہ اس کا ٹرث تیبل ہے یہ ٹرث تیبل ہے ٹرث تیبل کس کو کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں میں سے دروازے میں نے اس کو کہتا ہوں جس سٹوڈن کے پاس بہن ہوگا اور جس سٹوڈن کے پاس پاپی ہوگی دونوں چیزیں جس کے پاس ہوں گی اس کو اندر آنے لینا ٹھیک ہے ورنہ جس کے پاس نہیں ہوگی اس کو اندر آنے نہیں یوں تو ایک سٹوڈن سے آمد کیا ہے اور اس وقت ہو یا کہ اس کے پاس پاپی ہے نہ گی اس کو کو پہن ہے کیا یا کری اندر آسکتا ہے کے لینا ٹھیک ہے کنت ہی وہ کیوں detox iron اور دونو چیزیں چاہتے ہیں تم ایک سٹوڈن کو استعمال ہے اس کے پاس کو ہے اس جس hasn't hecho ایک ہور ایک سٹوڈنٹ آگئے اس کے پاس کوافی بھی ہے پین بھی ہے یہ ہے سمپل اینڈ ہے کیا ہے اینڈ ہے اس کا ٹرکت ہے یہ سوچ ون ہے سوچ ون اور سوچ ٹو اور سی مانجے لام سی کیا ہے وہاں جو انہیں اوپر سیریز میں رکھی ہوئی کیا اسی چیز کو اگر ہم پرلل میں رکھ دیں وہ ہی بن جائے گا کیا اور گئے اسی سرکیٹ کو اگر ہم کس میں وہ سیریز میں تھا نا اسی کو کس میں رکھیں پرلل میں رکھیں وہ کیا بن جائے گا تو یہ آپ تینوں چیزیں یاد رکھو گے سرکیٹ سیمبل بھی پروٹیبل بھی اور بولین ایکسپریشن اور یہ بہت یاد رکھو گی کہ جو انڈ گئٹ ہے یہ لوجکل مانٹپلکیشن استعمال کرتا ہے کیا کرتا ہے ہاں c is equal to a into b a dot v means a into b یہ ہو گیا اب ہم دوسرہ پر آجائے یہ ہاں اور بھی اور گیٹ یہ کیا ہے ہمارا اور گیٹ کھالی ایک ٹائم پہ ہمیں کھالی ایک سيچویشن میں لو اک آرکوت کیا zero آرکوت کیا جب اے بھی زیرو ہے دی بھی زیرو ہے یہ اس وقت ہمیں کیا دیتا ہے زیرو ہے یہ مان لیچے سوچ وان ہے یہ سوچ ٹو ہے اور یہ ہے لنگ یہ وہ والا ذہن میں لائی کونسا پارلل والا ابھی میں نے دکھا سیریز والا اس کے بعد کیا ہے گزرہ پارلال والا دیکھو اور گیٹ وہ لاجک گیٹ ہے جس کا آؤٹپٹ ہمیشہ ہائے ہے ایکسپٹ میں بودھ انپٹس آر لوگ یا ہم لوگ بالفرزی دی گئے یہ کہ سکتے ہیں کہ اور گیٹ is the gate which gives us the output zero only when بودھ انپٹس آر یا when all the inputs are zero when all the inputs are کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اور گیٹ کھالی دو انپٹس کا ہو سکتا ہے یہ تین انپٹس کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے میرے وہاں ڈائیگرامز میں بھی دکھا ہے دو انپٹ والے اور دو سوچ والے اور تین سوچ والے ٹھیک ہے تو یہ کیا جیسے استعمال کرتا تھا logical multiplication یہ استعمال کرتا ہے logical addition یہ استعمال کرتا ہے کیا logical addition جیسے وہ کیا استعمال کرتا تھا logical multiplication اور یہ کیا استعمال کرتا ہے logical addition دیکھئے آپ ایک بار اس ڈائیگرام کو دیکھ لیجئے آپ کو خود با خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آر گیٹ کیسے کام کرتا ہے یہ ہے یہ ابھی والا اینڈ گیٹ کے لیے تھا جب سیریز میں تھا یہ ہے ٹھیک ہے یہ سیریز میں لیکن یہ والا جگہ کل ہم لوگوں نے دیکھا یہ یہ مانجے احسان کیا مانجے اے یہ مانجے اے یہ مانجے ایس ٹو مانجے بی اور ایل مانجے سی سی اکل ٹو اے پلس بی سی اکل ٹو اے پلس بی کیونکہ اس وقت آر گیٹ ہے نا آر گیٹ کیا استعمال کرتا ہے لوجکل ایڈیشن استعمال کرتا ہے اگر یہاں سے سگنل نکلتی ہے بیٹری سے یہ بھی اوپن ہوگا یہ بھی اوپن ہوگا یہ بھی اوپن ہوگا اور یہ بھی اوپن ہوگا ہماری سگنل یہاں سے نکلے گی بیٹری سے نکلے گی یہاں سے سگنل ہماری نکلے گی کہاں تک پہنچ جائے گی اس پوائنٹ تک پہنچ جائے گی ایس ون تک پہنچ جائے گی ایس ٹو تک پہنچ جائے گی لیکن آگے یہ بھی کلوز ہے یہ بھی اوپن ہے اور یہ بھی اوپن ہے یہ یہاں تک نہیں پہنچ جائے لائی تک نہیں پہنچ جائے لیکن آپ اگر ان دو میں سے ہم کسی ایک کو کیا کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں سگنل پہنچے گی یا اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے اس کو کلوز کر لیں گے تو سگنل پھر بھی پہنچ جائے یا دونوں کو کر لیں گے تو پھر بھی سگنل کھالی ایک صورت میں ہماری سگنل رمپ تک نہیں آ جائے گی وہ کس صورت میں جب دونوں کیا ہوں گے جب دونوں اوپن ہو جب دونوں جب دونوں میں سے ایک یا دونوں کلوز کر لیں گے اس صورت میں ہماری آوٹ پہ کیا جائے گی سگنل آگے اس لئے یہ ہم پہ دکھائیں زیرو پلس زیرو is زیرو زیرو پلس ون is ون ون پلس زیرو is ون پلس ون is زیرو لیکن دلہ کے یہ افان بیٹیز ون ٹھیک ہے تو خالی ایک صورت میں ہمارا آوٹ پٹ زیرو آ جائے گا جب دونوں کیا ہوں گے دونوں اوپن ہو جب دونوں اوپن ہو جب دونوں اوپن ہو جب دونوں سمجھ میں آئی دی بات کس طرح سے آر گیٹ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کل بھی دیکھا ہم لوگوں نے اور آج بھی s1 اور s2 ٹھیک ہے s1 پلس s2 اس کا مطلب کیا ہے s1 پلس s2 دیکھو دیکھو ہمارے جو بائنیری قل بھی دیکھو 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 ہمارے جو بائنیری قل بھی دیکھو دیکھو後 میں ہیں 1 پلس 1 کتنا ہو گیا؟ 2 لیکن 2 کیسے لکھتے ہیں ہم بائنیری یعنی یہاں پہ 0 ہو جائے گا ویڈا کیری آف 1 وہ 1 یہاں پہ رہے گا جیسے ہم کبھی کرتے ہیں نس 9 plus 2 کتنا ہو گیا 1 ویڈا کیری آف 1 that is 1 1 اسی طرح سے یہاں پہ یہ 1 یہاں پہ سمجھے آئے باپ پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو بائنری ایڈیشن بائنری ملکپل کے ایڈیشن آپ چاہئے آپ پک tambi wynissant یہ سمپل ہوئی ہے اب میں نے Wooition tracks نے چھوڑ دی اب میں نےいる group photos دئی اب میں نے کہا اس کو اب آپ ایک کام کیجئے آپ گیٹ پہ رہیے اگر کسی ٹھ integration پیان ہے اس کو بھی چھوڑا اگر کسی ٹھ کے پاس خالی کٹی ہے اس کو بھی چھوڑا اور اگر کسی قفاس دونے چیزیں یہ ہے اس کو خالب اس کو ماں چھوڑا جس کے پاس دونے چیزیں نہیں ہے ایک سٹوڈنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کوپی ہے نا پین ہے وہ اندر نہیں آسکتا گیڈ بان دوسرا آ رہا ہے اس کے پاس کوپی نہیں ہے پین ہے چھوڑو آجاو تیسرا آ رہا ہے اس کے پاس کوپی ہے پین نہیں ہے چھوڑو تیسرا آ رہا ہے اس کے پاس کوپی بھی ہے اور ٹن یہ انپوٹ ون ہے انپوٹ ٹو ہے بی اور سی سی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے سی ایڈی پلس بی یعنی زیرو پلس زیرو زیرو پلس ون ایس ون ون پلس زیرو ایس ون پلس ون ایس ون پلس ون ایس تو یہ اس کی یہ یاد رکھنا آئی سی ہی بنانی ہے آپ کو اور جب کہا جائے گا نا تو آئی سی ہی بنانی ہے آئی سی ایکیت کی جب ہے تسنکت کے مداز ایکیت کی انتو اور اور بنائے لوں کیونکہ اس کی اپنی اپنی سمبل ہوتی ہے یہ پاس دس اس دہ اور اور گیٹ کی سرکت سمبل یہ ہے اس کا ٹرو ٹیبل یہ ہے اس کے آل پاسیبل انپوٹس یہ ہے اے بی اور اس کے ریزلٹ جو ہے وہ ہے سی اس کی بولین ایکسپریشن ہے سی اوپر بھی ای پلس بی بات سمجھ گیا آئی ہر کسی کو سمجھ گیا ہے کہ انٹ گیٹ اور اور گیٹ کئیسے کام کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر ایسی ہی سگنل چلتی ہے کہیں سے سگنل آگئی کہیں سے نہیں آئی گئی کھر یہ گیٹ ڈسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے آگے کیا بیجنا ہے آگے زیرو بیجنا ہے یا ون بیجنا ہے ٹھیک ہے اور باقی سارے شرکٹ اس کو انہیں گیٹ سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تیسرا گیٹ that is not gate not gate is simple inverter اس کو یہاں سے بان دیں گے اور اس کو زیرو بنایا ہے اس کو الٹا دیں گے اس کو یہاں سے زیرو دیں گے اس کو یہ کیا کرے گا سمپل یہ جو بابل ہے اس کے سامنے یہ سرکل چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ اس کی سرکٹ سمپل ہے سمپل یہ سرکٹ سمپل ہے کس کی not gate اس کا ایک انپوٹ ہے یہ a اور b ہے اس کا out so b is equal to a bar یعنی a کا الٹا a کا الٹا کیا ہے b a یہاں سے zero آگیا اس کا الٹا کیا ہے one یہاں سے one آگیا اس کا الٹا کیا ہے zero inverse 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 یہاں سے zero آئے گا اس کو کیا دے گا one یہاں سے one آئے گا اس کو کیا دے گا یہ اس کا proof table ہے اور یہ اس کی کیا ہے boolean expression ہے b کس کے ایکوالٹ ہے a bar a bar a bar مطلب inverse اگر وہاں سے zero آگیا اس کو کیا بناتا ہے one اور اگر وہاں سے one آگیا اس کو کیا بناتا ہے simple یہ ہے and not gate this is not gate یہ not gate ہے ہمارا ہے اور ایک gate ہے جس کو ہم کہتے ہیں buffer gate کیا کہتے ہیں وہ same to same وہی result دے دیتا ہے جس کو جو یہاں سے اس کو دے دیں گے وہ ہی دیں گے یہاں سے zero دیں گے وہ اس کو output پر zero لکھائے یہاں سے one دے دیں گے وہاں سے تو یہ اس کی سرکٹ سیمبل ہے اس کے آگے بابل نہیں لگا بابل منس اُلٹا بابل منس انورس ٹھیک ہے جو آگے وہ اور گیٹ کے یہاں پہ اس سرکل لگا تھا ٹھیک ہے that means انورس اس کے آگے انورٹر نہیں لگا یہاں پہ یہاں سے zero ہوتا ہے کہ b zero آ جائے گا a one دو کے تو b one آ جائے گا ان اس کی سیمبل کیا ہے boolean expression کیا ہے b is equal to a same to same same to same بس 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 موسیقی